بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا جو پروگرام ہے جمہو کشمی ٹی وی سے یہ ایک مختلف پروگرام ہے اپنی نوریت کا اور اس پروگرام میں ہم دیگر شخصیات کے ساتھ ہم مختلف خواتین کو میں نے اس پروگرام میں آج مضوع کیا ہے اور ان کو مضوع کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ریاست ازاد جمہو کشمیر کے اندر جہاں پر مرد حضرات کا اپنا ایک رول ہے اور جس طرح سے وہ تحریکی آزادی کشمیر چلا رہے ہیں اسی طرح سے ہماری ریاست کی بینے بیچیاں ان کا بھی اپنا گرول ہے آج اگر ہم دیکھیں تو ریاست جمہو کشمیر کے اندر جو بیچیاں جو بھارتی مقبضہ کشمیر کے اندر ایک سٹرگل کر رہی ہیں اسی طرح سے آزاد جمہو کشمیر کے اندر بھی جو وہاں کی خواتین ہیں ہماری بینے ہیں ہماری بیچیاں ہیں وہ اس جدوجود کے اوپر عمل پیرا ہے تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں تین خواتین کو میں نے مدود کیا ہے ہمارے جو گیس پیکرز ہوتے ہیں وہ موسٹی میل ہوتے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں تو یہ ملفرید پروگرام اس لیے ہے کہ ہم نے آج خواتین کو موقع دیا ہے کہ وہ اس تحریکی آزادی میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اور لکیلی ابھی ہمیں جوئن کیا ہے تائرہ توکیر نے میں انہیں بھی یہاں پر خوش آمدیت کہوں گا اس کے بعد افتباس ایکٹیویسٹ نے انہیں ہمیں جوئن کیا ہے اور برطانیہ سے شاہین آفا نے ہمیں یہاں پر جوئن کیا ہے آج ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری خواتین ہے وہ اس تحریک کے اندر اس طرح سے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور میں پہلا اپنے جو آڈینس ہیں میں ان کو اپناتا چلوں کہ تائرہ توکیر ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں تائرہ توکیر زورنرل پریزیڈنٹ ڈاکٹر توکیر گلانی کی وائف ہیں اور اپنے چھوٹے بچے کو لے گا دیوان کو وہ دھرنے میں موجود ہیں اور دو تحریک کو جب یہ کاروان خوریت بمبر سے چلا تو وہ اپنے خامد اپنے بچوں کے ساتھ اس کافلے میں شامل تھی ایک خاتون جو اتنی سفر کی مشکلات جیل کر وہاں پر آج بھی اس دھرنے میں مردوں کے شانہ بشانہ کڑی ہیں ہم تمام ان بیرو بیٹیوں کو اسلام پیش کرتے ہیں جو اس تحریک کی روئے رواں ہیں اور اپنا روڈ پلئے کر رہی ہیں جی میری جو پہلی گیسٹ ہے میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے ان کے ساتھ بات کرلوں کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے اسلام علیکم تائرہ آپ کیسے ہیں خریص ہیں آپ جکی ٹی وی پہ لائیو ہیں جی والیکم اسلام میں چیک ہوں آج کا جو پروگرام میں نے مختصر شست رکھی تھی بنیادی طور پر یہ خواتین کے لیے اس لئے رکھی دی کیونکہ مختلف پروگرام میں جمہو کشمی ٹی وی کے ہمارے جو مرد ازرات ہیں مختلف پارٹی کے آفیس بیرز ہیں وہ آتے ہیں اپنا بات کرتے ہیں پیغام جاری کرتے ہیں تو میں ریاست جمہوہ کشمیر کی بینوں اور بیٹیوں کو آج دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر ہو ازاد کشمیر ہو یا ریاست جمہوہ کشمیر کے کسی بھی حصے میں آپ ان کو دیکھیں تو وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں دو تاریخ کو بھمبر سے یہ کافلہ ہوئیت چلا تھا آپ شانہ بشانہ ہیں آپ ایزہ بین ایزہ بیٹی اس کافلے میں شامل ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی حمد کو دیکھ کر تو ہم نے دیکھا کہ اور بہت ساری سکول کی چھوٹی معصوم بچیوں میں شامل ہوئی بزرخ خواتین اس میں شامل ہوئی نوجوان بچیاں ہماری اس میں شامل ہوئی تو آپ اس آج کی ہمیں اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتاتے بھی جائیں گے کہ آپ نے اس تحریک کو کیسا پایا تینک یو بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے جو ہے وہ وقت دیا اصل میں یہاں تھوڑا انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی ہے اور ہمارے چکہ ہم درنے میں بیٹے ہوئے ہیں اور ہماری چارجنگ جو ہے موبائلز کی اس کا بھی کافی سارا پرابلم ہے تو ہم گھروں میں بیجتے ہیں پاور بینکس اور وہ وہاں سے چارج کر کے لوگ ہمیں دیتے ہیں تو ہم اپنی وہ چلا رہے ہیں ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں آج تقریباً آلموسٹ آٹھوہ دن ہے آج ہی کے دن جمعے کو میں کوٹلی سے چلی تھی اور ہم لوگ مظفراباد پہنچے تھے اس کے بعد پھر مظفراباد سے ایک رات گڑی دو بٹا آج ہمیں ساتھوی رات ہے روڈ پہ اور آٹھوی رات آٹھوہ ہمارا دن تھا مارچ کا تو موجود ہیں آج بھی جس پول کے مقام پہ اپنے بائیوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ ہواتین آتی ہیں جوائن کرتی ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں گھر پہ واپس اور بہت اچھا ایک جوش لوگوں کے ساتھ کا تعاون ہے ہمارے ساتھ بڑا ان کا ایک ولولا ہے ہمارے لیے اور وہ بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ جیلم ویلی کے جو کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے آکے اتنا بڑا انشیئیٹیو لیا اور یہاں ایک قومی کاز کو لے کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی بہت شکریہ آج کی جو اپگیٹس ہیں آپ کیونکہ وہاں پہ دنے میں موجود ہیں اور لکیلی آپ کے ساتھ ایک کونٹیکٹ بھی ڈیویلپ ہو چکا تو یہ جو آج کی ڈیویلپمنٹس ہیں کہ راجہ فاروق حیدر جو کہ پرائم نیسٹر نے ازاد کشمیر کی ریاست کے اس ٹائم موجودہ تو انہوں نے جو سرکولر اور جو لیٹر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یونیٹی نیشنز اور جو پی فائف ملکے یا سکیورٹی کونسل کے پائف فارمنٹ میمبرز جن کے پاس یہ مسئلہ ہے اور ڈاکٹر توقیر گلانی صاحب کا ایک ستانس بھی دا کہ اگر اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کے پاس ہے اور ان کے ممبر سٹیرز کے پاس ہے تو وہی آکے حل کریں گے تو اس دنے کے جو لوگ موجود ہیں وہ اس لیٹر کو لے کر ازاد حکومت کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہاں ایس سچ تو جیسٹر تو ابھی تک اچھا ہی ہے ازاد حکومت کا لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس سے ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہم جو اتنی ایفرٹس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا اینڈنگ ایک پاورفل ہونا چاہیے سری نگر جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سری نگر جا کے لو سی کی طرف مارچ کر کے تو خون حرابہ کرنا چاہتے تھے یا ہم ہمیں بھی پتہ ہے دو فورن فورسز وہاں اتنی بڑی طاقت کے ساتھ بیٹھی بھی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو لے کے وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں ماریں گے لسی کی طرف مارچ کرنا اتنے بڑے عوام کے ساتھ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس ایشو کو زمینی تنازہ جو بنا کے پیش کیا جاتا ہے اس ایشو کو جو سفیر ہیں ریاست جمہو کشمیر کے شہری لوگ ان کے بینا اس کو حل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں تو یو اینو اس کا نوٹس لے یو اینو کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے ریاست جمہو کشمیر کا اور یہاں پہ اپنی ریزولوشنز کے مطابق ریفرینڈم کا اعلان کروائے تو اگر ہمیں اس طرف جا کے یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو ہم یہاں درنا دے کے بیٹھے ہوئے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یو اینو کے نمائندگان جو ہے وہ یہاں پہ آئیں اور ان کے سامنے اپنی ہم یہ درہاس رکھیں کہ اتنا بڑا ریلا جو آپ نے دیکھا پچھلے جس پر نیشنل میڈیا نے اتنی اچھا کوریج دی ہے دنیا کے ہر ہٹے میں ہمارا یہ پیغام پہنچا ہے ہم آٹھ دنوں سے سڑکوں پہ ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یو اینو کو ہم اپنی خود سے اپنے زورے بازو پہ اپنی زبان سے اپنے لوگوں کو سامنے رکھیں ان کو دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں ان لوگوں کی ڈیمانڈز دیکھیں یہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی رائے کے مطابق آپ جو ہے اپنا کوئی ڈیسین لیں اور اب کشمیر ایشو کو کسی نہ کسی اس پہ لے جا کے اس کو حل کروایا جائے تو یہاں پہ وہ فروح ہے تو کہ بیان کو لیا جارہا لیکن نہیں جب تک کہ اس پہ کوئی ایمپلیمنٹ نہیں کروایا جاتا تو وہ مازے کاغذی کروایی ہوگی جی دوسری طرف جو تیسا راؤنڈ بھی ہوا ازاد حکومت کے درمیان وہ بھی ناکام ہوا تو کیا ازاد حکومت جو ہے کیا حکومت ہے پاکستان کے ساتھ کوئی سنجیدہ مقالمہ کرنے کی آپ کہہ سکتے ہیں جسارت رکھتی ہے یا جو دھرنے کے شرکا ہیں کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی تقاریر میں اور وہاں پر جو موجود سارے لوگ ہیں مختلف دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں سے لوگ وہاں پر آئے انہوں نے دھرنے کے جو وہاں پر شرکا ہے ان کے ساتھ ازادے اگجیتی کیا تو یہ جو میسید پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے آپ مزید اس میں کوئی چیز ایر کرنا چاہیں گے ہم یہی ابھی شام کو ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی اپنی ایک مفصل اور جامعہ انہوں نے بیان دیا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہمارے پاس مذاکرات کرنے آتی ہے سب سے پہلے تو وہ آتے ساتھ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہیں ہم بے بس ہیں تو پھر ایسے بے بس لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے یا ان کی بات مان کے ہمیں کیا حاصل ہوگا یہ تو ایک ایفرٹ ہوگی ایسے بے مقصد دی لوگوں کو تکانے والی کے آئے ادھر بیٹھے اور دو چاہ دن وہ کیا ہلا گلا اور چلے گے اس کو ہم اب کسی اس میں لے جا کے کلوز کرنا چاہتے ہیں نہ ہم لوگوں کو گولیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور نہ لوگوں کی آٹھ دن کی جو عوام ہے ہمارے ساتھ ہم اکیلے اس میں نہیں ہیں اس میں ہزاروں لوگ شریک رہے ہیں پورا آٹھ دن سے تو ان کی بھی ایفرٹس ہیں ان کی تکلیفیں ہیں انہوں نے جو اتنے دن موسمی حالات برداشت کی ہیں بھوک برداشت کی ہے تکاوت برداشت کی ہے تو اس کا اب کم از کم ان کو اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان لوگوں کو مایوس نہیں لٹانا چاہیے یہاں سے اگر یہ اس طرح کی کوئی کوشش کریں گے تو یہ مزید اور ایک مہینہ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے ان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کوئی کسی کا ایک بھی بندے کا حوصلہ کم نہیں ہوا وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اب صرف ایک وہی ڈاکٹر صاحب کی والی بات ہے کہ چلو کہنے کی دیر ہے اور یہ سارا لاؤ لشکو جو ہے وہ اس طرف چکوٹی کی طرف مارچ شروع کر دے گا ان کو ہم نے یہاں بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے بٹھایا ہوا ہے واسطے دے کے بڑا ان کو ایک ایموشنل جو ان کے ایموشنز ہیں جو ان کے جذبات ہیں جس کا وہ وعدہ کر کے گھر والوں سے نکلے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے ان کو یہاں پہ کنٹرول کر کے بٹھایا ہوا ہے پھر ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ یوں اینو جو ہے جب تک اس کے نمائندگان یہاں نہیں آتے تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں وہ پہ نہیں چاہیے ہمیں سرینگر جانا ہے ہمیں اگر وہاں جاتے ہوئے کوئی ہم رستے میں شہید ہوتے ہیں کوئی ہمیں زحمی ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی ایسی نقصان ہوتا ہے تو اس کا نوٹس یہ ملک دونوں نہ لیں لیکن عالمی برادری تو کام از کام اس کا نوٹس لے گی عالمی برادری تو اس چیز کو جو ٹھیکے دار بنے میں اس وقت مسئلہ کشمیر کے وہ تو کام از کام اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ یہ اتنا بڑا معاف جو باہر نکلا تھا وہ کس وجہ سے باہر نکلا تھا ان کی حاشات کیا تھی وہ کیا چاہتے تھے ان کی توجہ اس طرف دلانا ضروری ہے تو یہ جو ان کے مذاکرات ہیں وہ گزشتہ چار پانچ دن سے مسلسل اسی طرح ناکام جا رہے ہیں اور حکومت پاکستان اس میں کوئی سیریس نہیں ہے وہ بس میڈیا پر بیٹھ کے بیان ہی جاری کر سکتے ہیں کہ یہ مارچ انڈیا کا ہے اور انڈیا جیسے اپنے میڈیا پر بیٹھ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ مارچ جو ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے تو یہ دونوں آپس میں میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں وہ انہوں نے کشمیریوں کو کسی طور پر بھی ان کی اس مارچ کو ان کی تکالیف کو ان کی ایفرٹس کو کوئی کسی قسم کی کوئی ایفریسیشن نہیں دی ہے اس وقت تک ہاں پاکستان کے عوام کیوں ہیں پاکستان کے ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بہت کنسرن شو کر رہے ہیں اس مارچ کے ساتھ وہ ہمیں میسیجز کرتے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ اپنے تعاون کے یقین دلاتے ہیں اور وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ ایک اچھی کاؤز کے لیے باہر بیٹھے ہو آپ کا میسیج پوری دنیا میں بڑا پوزیٹیوی جا رہا ہے تو آپ ڈٹے رہیں آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا جب تک کہ آپ اپنے متعلقہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کو آپ اچیو نہیں کر سکتے جو بھی آپ نے پلان وان ٹو بنایا ہوا ہے جس کے تحت آپ گھر سے نکلے تھے جی ایک ایک تھوڑی دیر میں آپ کو اپنے ساتھ ہوت پر رکھوں گا کیونکہ شاہین اکتر صاحبہ ہماری ایک بزرگ ماں ہے میں انہیں آپا بھی کہتا ہوں پیار سے وہ برمنگم میں موجود ہیں وہ ہمیشہ سے اس تاریخیزادی کے ساتھ منسلک ہیں دعائیں کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے موجود بیٹی وہ کیا پیغام دینا چاہیں گی پیغام میں یہ دینا جاتی ہے اپنی بیٹیوں کے مجھے آپ پر فخر ہے آپ سب پر فخر ہے میں آپ کی ہنس پیکر ریٹن پر دوں مردوں کی شانہ بیٹیوں کے شانہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنا گھر پر چھوڑ کے چھوٹی سے چھوٹی سے بات نہیں اپنا بتا دیا ہے کہ آزاد کشمیر کی جیسے جمہو کشمیر کی بیٹیاں ماں ہیں اب کسی سے کامل نہیں ہم اپنے بائیوں کے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہیں ہر جگہ جہاں بھی جو بھی سپورٹ ہو جائے گی ہم ہر طرح کی سپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم میہدانوں پر بیٹی سکتے ہیں اور ہم نے گھر بار بھی اکیلے سمال سکتے ہیں اور شیاسی طور پر بھی ہم جو ہے باقی دنیا کے مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہمیں موقع دیا جائے کشمیریوں کو سنا جائے ان کی بات کو سنا جائے ویلیو کیا جائے ہماری بات کو جی بہت شکریہ آپ آپ کا اور جتنے بھی احباب مجھے سن رہے ہیں اس کے طرح میں آپ کا ایک تو آپ کی جو بیرون ملک ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی ہم کہوں گی کہ ہمیں مورالی سپورٹ کریں اور جو ازاد کشمیری میں مجھے لوگ سننے ان کو میں یہی میسیج دوں گی کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے بال بچوں کو لے کے چھوٹے بچوں کو جوان کو لے کے اگر بیٹھیں گی آپ بھی آ سکتے ہیں آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں یہ آپ کا آپ کی کاز ہے آپ کی حقوق کی لڑائی ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے ہمارا میں تو رہ رہی ہوں آپ جب ادھر ہو تو آپ کچھ نصیب ہو کہ آپ نے بیٹھی ہو دیا آپ کی کازی ہے کہ چلیں ہم تھی چلتے میں سکرہ بیٹھے کو ہمارے دو جو لیڈر ہیں ان کے ڈیتھ ہوگی ان کے گھر میں تو وہ بھی پسے ہوئے ہیں تو میں نے تو کازی سے روائی کرتی ہو کہ میں کی سمجھوں کی بیٹری جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے تو میں آپ سب کا شکریہ دع کرنے چاہوں گی آپ بات چک جاری دکھیں اپنی اور ہمارا جو میسیج ہے آپ لوگوں تک چایا اس کو ریپیٹ لی آپ دوبارہ لوگوں تک شکریہ شکریہ سائرہ صاحب یہ کی ٹی وی سے بات کرنے کے لیے پھر کچھ پروام میں آپ کو لیں گے اور اسے آپ دین میں وہ اپ ڈیٹس جانیں گے جی شاہین آپ آپ پہ پیغام دینا چاہتی تھی اور آپ بات کرنا چاہتی تھی باتیں تو باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گنٹو بھی باتے رہے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی لیکن سوال کریں جی ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں اپتباس کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں جی 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 میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ ایکٹیویسٹ ہیں آپ جمہو کشمیر کی ساری جو فیٹم مارچیں جو گیا تو آج کے دور میں جو خواتین کا رول ہے تحریکی آزادی کشمیر میں اس میں آپ آپ کی رہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کسی بھی پہلی تو تمام لوگوں کو بہت سلام علیکم اور سیکنڈ لئے کہ فیمیلز کا کسی بھی مومنٹ میں اور فریڈیم مومنٹ کیا کوئی بھی مومنٹو بہت امپورٹن رول ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ جنریشن جو ہوتی ہیں اس کو وہ براؤٹ اپ کرتی ہیں ان کا تو کوئی بھی مومنٹ ہے لیکن آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں آپ پاکستان کے ہسٹری دیکھیں کی بہن فاتمہ جنہ she was lady اور ان کا کتنا important role تھا اور کتنا vital role تھا اس ساری فریڈیم مومنٹ میں تو کبھی بھی ہماری کوئی بھی مومنٹ ہوئی ہے کشمیر کی اس میں فیمیلز اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی تھی it's good to see کہ یہ میم تائرہ اور اس طرح اور جو لیڈیز ہیں وہ آ رہی ہیں اب اور ان کو اس چیز کا سنس ہے کہ وہی they are they are the main pillar جو اس مومنٹ کو آگے بنا سکتے ہیں you know جی بالکل میں ساتھ ساتھ اپنے ہمارے ناظرین نے کچھ کمینٹس کر رہے ہیں کچھ اچھے کمینٹس کر رہے ہیں جو لوگ کمینٹ کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنی تعلیم اپنے شعور اپنی خاندانی رسم و رواج اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے مطابق کمینٹس کرتے ہیں تو جن لوگ نے کمینٹس کی ہے وہ سب سے پہلے ان ساری چیزوں پر نظر رکھتے اپنے کمینٹس کو پڑھ لیں پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر ہماری سماج کے اندر جہاں پر یہ ان کو سکتا جاتا ہے کہ بس انہوں نے ایک کمیونٹی کی طرح گھر کے اندر رہنا ہے بچوں کا پالنگ پورسن کرنا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں تو میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاہین آپ بزرگ ماں ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سوشل میڈیا پر پروگرامات ہوتے ہیں جمہو کشمی ٹی وی کے وہ اس میں پاکس پیت کرتی ہیں لکھتی ہیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو آج کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب ہم خوریت پسندو کی بات کریں جب ہم ریاست جمہوہ کشمیر میں تحریک آزادی کی بات کریں تو ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درست کا ہے یہی وہ گودے ہیں جو مقبول بٹ پیدا کرتی ہیں یہی وہ گودے ہیں جو یاسین ملک پیدا کرتی ہیں یہی وہ گودے ہیں جو آمان اللہ خان پیدا کرتی ہیں اور بڑے بڑے خوریت کے جو نام میں وہ پیدا کرتی ہیں تو شاہین آپ آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو آج کا سیچویشن ہم پر کارولا کا سنگوہ ہے تو اس میں جو اس طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کسی گھر میں کوئی مرض چھوڑا نہیں انہوں نے کچھ شہید ہو گئے کچھ جیلوں میں کچھ جو کچھ جو کہیں نہ کہیں تو اس وقت جو اس طرف ساری جو جنگ وہ عورتیں لڑ رہی ہیں اور سب سے زیادہ نقصان عورتوں کا جو بچوں کو جنم دیتی اس کو پالتی اور ایک گولی دشمنوں کے آنکو اس پر ٹھڑنا کر دیتی یا انکو بتا ہے بغیار ان کے گروں سے مہوں کے سامن ان کے بچے اٹھا کے لے جاتی ہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں ہمارے بچے زندہ ہیں مر گئے کہاں ہیں کس جرب کی سمجھ سدا مل رہی ہیں تو علماؤں کا حال دیکھیں وہ کس سیچویشن میں ہے یہ وہ ہی ستوری ہے کربلا میں جب ہمارے کربلا میں ہمارے سب جو گر کے مرد انہوں کا شہد کر دیا گیا تھا اور بچوں کو بچوں کو بنا لیا گیا تھا تو اگر اس وقت ہماری جو ماں زینب بی بی وہ آگر باہر نہ آتی وہ تکریم نہ کرتی وہ اس وقت کے جزید کا سامنا نہ کرتی وہ نہیں بتاتی کہ ہم باق پہ ہیں اور یہ ظالم ہے اور اس ظالم کی ہمارا درجہ کو بی بی زینب سے اوپر نہیں ہے بی سکینہ جا وہ ہماری سب معایت جو شہید ہونے کے بعد وہ قیادیوں کے چلی گئی تھی ان کا درجہ ان سے زیادہ نہیں ہے تو اگر اس جنگ میں امام حسین جو اپنی ساری فیملی کو لے جا سکتا ہے تو جنگ میں جو جنگ کیوں شامل نہیں ہو سکتی سب سے زیادہ عقصان عورت کا بیٹا شہید ہوتا ہے اس کا بھائی ہوتا ہے اس کا خامد ہوتا ہے اس کے بچے جتیم ہوتے ہیں اس کے گھر بار کی ہر چیز کی زماری عورت پہ آجاتی ہے تو کس طرح سکون سے سو جائیں جب ہمارے گھر میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اب ہی پر ظالم آئے گا ہمارے گھر دروازہ توڑ کر اندر آکے ہماری بچوں کا ہمارے سامنے اٹھا کے لے جائے گا ہمارے بچوں کی آنکھیں چین لے گا ہمارے مولک پر قبضہ کر کر دخل کر ہم ہو چکا ہے ہم کیسے بیٹھ سکتی ہیں ہم مجھے تو یہ ہم لوگوں نے کیوں غیروں پہ بروسہ کیا کیوں یہ جنگ ہم نے اپنے خود نہیں لڑی اور کیوں نے نہیں کہا کہ یہ بہت کابض ہے کیوں ہم اپنے کابضوں کو کبھی بڑے بائی سفیر کبھی کچھ نتیجہ دیکھ لیا ہر چیز کا آج ہمیں دا کے جو چھوڑ دیا کہ جہاں ہمار سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں یہی وقالت تھی یہی بڑے بھائی نے ہم بے اسان کیا ہے وہ لوڑکا تھی کہتا ہے دشمن نے جو تو کیا ہے دشمن تو آنکے سینے پہ دولی ہم آتا رہا ہے تو ہم علاج کرتے رہے ہیں لیکن جو دوست نے جو ہمیں آج کھنجر گوپا ہے اس کا علاج میں ہم کیسے کریں اس کو دکھائیں ہمیں تو اتنا میلوڑ نہیں ہے کہ ہمیں رویں بھی ہے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے عفت عباس نے سوری ان کا اگر کنیکشن پرابلم ہے جی جی شاہین آپا آج جو سری نگر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں سنباز ہیں پتھر مارتے تھے آج ان کے پر کرفیو کا سما ہے بینے بیٹیاں محسور ہیں چھوٹی بچیاں سکول نہیں جا سکتی وہاں پر میڈیکل کی کوئی فیسلٹی موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا پنجرہ یا قیعت خانہ ریاست دموہ کشمیر کے جو بھارتی موجودہ کشمیر کے علاقے ہیں سری نگر خصوصاً اس میں رکھا گیا ہے تھوڑی سی جمعور باقی علاقوں میں تھوڑی سی چھوٹ ہے لیکن پھر بھی وہاں پر جو لیبرٹیز ہیں سیور لیبرٹیز کہ آپ کوئی مل کے گفتگو نہیں کر سکتے کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے آپ کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے آپ وہاں پر کوئی اور ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے تو بھارتی ظلم و ستم و جبر میں قید جو کشمیر کی بیٹیاں ہیں جو شہزادیاں ہیں میرے وطن کی جو اپنی تحریک آزادی کے لیے پتھر اپنے بھائیوں کے ساتھ اس قابض فوج پر مارتی ہیں تو آپ ان بیٹیوں کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام تو میں اس لئے جب مجھے پتا ہوگا کہ وہ کس حال میں ہیں وہ زندہ ہیں کس حال میں ہیں ہمیں کیوں روکتے ہیں ہمیں جانے کیوں نہیں دیتے ہیں ہمیں پتا کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں کہ وہ سکتا کہ ہماری جگہ جب کھانے کے پاس کھانا نہیں ہے میڈیسن نہیں ہے لاشیں گروہ کے اندر تفنائی کی ہیں ہمیں نہیں جانے دیتے ہیں تو یہ انٹرناشنل کمیوٹی اپنا میڈیا لے کر اپنے امپی لے کر تین چار ملکوں کے لوگ مل کے ہمیں جو ہمارے کھانے کا ٹرک ہم نے رکھی ہوئی ہیں دوائیں رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر تیار ہیں ان کو ساتھ لے کر جائیں ان کو ساتھ لے کر جائیں ہمیں بتائیں تو سیکھئے کہ وہ سیچویشن کیا ہے کیا ادھر ہے جس کو انڈیا چھپا رہا ہے دنیا سے کیا انہوں نے کر کر کے ادھر رکھا ہوا ہے یوں یہ کرفیوں نے اٹھاتے کس بات کا ان کو خوف ہے کچھ تو ہے جس کی پردلداری ہے یہ میں تو اپیل کرتی ہوں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے دولوں جنرم ہیں فوجی یا اس پول پہ آئیں اور درنہ کے لوگوں سے بات کریں اور میڈیا بھی سب کا جائے اور ایک ایک بندے کو چک کریں اور جب ان کو ہم بروسہ ہو جائے کہ ان پر یہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے آپ نے بین بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو کھانا دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں جانے دیا جائیں یہ سپولٹر کو ہم نہیں مانتے یہ ہمیں زبردستے روکا گیا ترسال سے اور آپ ہمیں مزید نہیں رکھ سکتے تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم جو دوست نے ٹیکس بھی کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ سیز فائل لائن پہ آئے اور یہ جو درنے کے شرکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آ کے چک کریں تو وہ دوست نے مجھے ٹیکس کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پر پاکستان کی اپنی جو بارڈر ہے وہ تھارہ سو مائل ملتی ہے وہاں پر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں وہاں چیک نہیں کریں گے تو یہ کشمیر کے جو سیز فائل لائن ہے اس پہ گولہ باری کیوں کرتے ہیں بلکل یہ ہے تو آپ دیکھیں لوگے کہ کتنے ہم کریب آ کے وہ بیٹھے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں اپنے وطن کو ہم پر کیا گزرتی ہے یہ جو انٹرنیشنل میڈیا لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ جو داشتگرد آ رہے ہیں اس میں میں بات کر رہی ہوں کہ آ کے ان داشتگردوں کو چک کر لیں جو چار سال کا بچے سے لے کر سال کا داشتگرد ادھر بیٹھا ہویا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر ساری دنیا کو بلا کر ان داشتگردوں کو اپچہ کرنے کہ داشتگرد ادھر باتے ہوئے جو دس لاکھ فوج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو رس کے گنڈے آئے ہیں چھولیاں تلوارے لے کر داشتگرد ادھر ہیں یا یہ داشتگرد ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں ہمیں جانے دیا جائیں ہمیں اپنے جو ہمیں جانے دیا جائے راستہ دے پاکستان کو ڈر ہے کہ انڈیا کیا کہے گا انڈیا کو ڈر نہیں لگا جب وہ اپنی دس لاکھ فوج دے اس نے پاکستان سے پوچھا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈر پڑھ رہی ہے ہمیں کشمیریوں کو ڈر پڑھ رہی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے ہم نے کچھ نہیں چھپانے کے لیے ہمارے پاس تو آ کے ہمیں چک کر رہے ہیں اور ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ساری دنیا کے سامنے ساتھ دیکھا جائے ہمیں خود دیا کے دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے کیا چیز ہے جس کو انڈیا چھپا رہا ہے کیا ان کو ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ کرفیوں نے اٹھا رہے ہیں تین ماں سے جی جی میں آپ نے جو ایک پڑا پیغام دیا بڑا زبدہ اس پیغام ہے ریاست جمعہ کشمیر کے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے تو جی آپا یہ جو لوگ آج دھرنے میں موجود ہیں یہ جو خواتین بچیاں وہاں پر موجود ہیں آپ ان کی حوصلہ وضائی کے لیے چند کلمات اگر ادار کرنا چاہیں تو پروغام کے آخری حصے میں میں ان کلمات تو بھی شامل کروں گا میرے بیٹے میرے بھائی ان کو تو حوصلہ تب ہوگا نا جب ان کی قربانیوں کا ان کی صلاح کرکا ان کے جد و جد کا انہیں انام ملے گا تو وہ جس مقصد کے لیے آئے جب ان کی بات سنی جائے گی تو ان کا مسجھ باہر جائے گا تو ان کی سپورٹ ہوگی ہم باتیں کر کر کے یا تکریریں کر کر کے یا رو رو کے تو ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے میں تو یہ جہاں پر ہمارے جو برطانیہ میں جتنی میری جتنی میری لبریشنل فرانڈ کی جو قیادت ہے وہ اور جتنے جو پہلی میڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹو ان کو میں بولتی ہوں جو پاکستان آپ کو بلاتا ہے جب انگریز آپ کو بلاتا ہے جو بسکو بنا کے اپنے عوام کو ووٹ لو تو جائے ہمارے گھر پر آتے ہیں تین ماہ ہوگے ہیں ہمارے بہن بہیوں کو بھوکھے پیاسے مر رہے ہیں میں نے کسی پرلیمنٹر کو نہیں دیکھا ہزر آواز اٹھاتے ہوئے کیا وہ یہ اپنے دو چہار انٹی کے لوگ ہیں یہ جو لوڈ نزیر ہیں لوڈ قربان ہیں یہ جو ایک اور بھی ہیں جن کو ملا تھا وہ بھی یہ سب جو ہے تین ٹار لوگوں کو یہ لے کر نہیں جا سکتے خود یہ یہاں سے جو ہے یہاں سے دفترے وہاں سے لوگوں کو لے کر ہم پیشہ دیتے ہیں بی بی سی والوں کو بہت شکریہ آپ کا پیغام سب نے سنا ہو جے کے تین کے ناظرین جو ہیں وہ اس کو ہد جگہ تک پہنچائیں گے اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو دنیا میں یہاں پر چیمپئن ہے امن کے جمہوریت کے یہ برطانیہ کے جو ایم پیس ہیں یہاں کے جو لارڈز ہیں یہ جو لارڈز ہیں یہ بھی یہ بھی اس میں سے بہت سارے ادراسی جمہوریت کے بھی ہیں تو وہ جمہوریت کی بات کریں اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے بات کریں بہت شکریہ جمہور کشمی ٹی وی سے بات کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو لے کر ضرور حاضر ہوں گا میرے ساتھ ہے میری ایک اور جو ایکٹیویسٹ ہے ہماری یہاں پر عفت عباس صاحبہ موجود ہے تو وہ تو آج کے دن پر آپ کیا کہنا چاہیں گی ہماری اس پوری یہ جو جیک اللہب کی مارچ ہو رہی ہے اس قواتین کے رول پر میں نے آپ جیسے لائگ آئی سیڈ ارلیئر کہ کوئی بھی موومنٹ ہے آپ کا آواز آرہی ہے میری ہلو کینی مہینی اچھا کوئی بھی فریڈم موومنٹ ہو یا کوئی بھی موومنٹ ہو اوویسٹی آپ فیمیلز کے بغیر تو یہ امپوسیبل ہے جنہوں نے جنریشنز کو جو ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے تو اور وہی والی بات ہے کہ انہی طرح کی ڈیڈیز جو ہیں جو مقبور بڑک کی مادرز ہیں یا باقیوں کی ہیں تو جتنے بھی گریٹ لیڈرز ہیں تو فیمیلز کے تو آپ رول کو نگیٹ کر ہی نہیں سکتے ہاں البتہ یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ فریڈم مارچ میں مجھے جو اوورال بھی بات کرنی ہے کہ اس میں یہ کہ آپ یہ وہ مومنٹ ہے کہ آپ کشمیر کر دیسیجن ہونا چاہیے hii you know it's been seventy 》R Инokoy uh aap family is yemburnowig like ibeleive kke there should to be one common agenda اپنی پارٹیز کو تمام ہر کشمیری کو کچھ commonalities جن پر ان کو آنا چاہیے ار ہر بندے کی ایک ہی بات ہو تبھی کوئی بھی بی ہماری بات سنے گا اس طرف بھی اور اس طرف بھی جتنی بھی مومنٹ ہے ان سب کو چھایے کہ بوت سائیڈ آف بورڈر جو آپ کو موبیلائز کریں فی میلز کو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ there is something serious going on تب ہی اس کے ریزرٹس آئیں گے جی جی بڑا اچھا پیغام ہے آپ کا اور خصوصا جو اگین یہ ہم بات کریں گے کہ تحریکی آزادی کشمیر کے اندر جو خواتین ہیں ان کا شروع سے رول رہا ہے میں ایک خاتون کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بڑی ایک تکلیف دے صورتحال بھی سامنے آتی ہے میرے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ مقبول بچ کی والدہ کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے بچے بھی اس میں قربان کیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ بیچے ہوئے تھے یہ واقعہ کہنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم دیکھیں ہماری بہن ہے مائے وہ کتنی بڑی قربانیاں دے رہی ہیں تو شکر مکبول بچ صاحب جو ان کے فرزند ہیں یہاں برطانیہ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوجی جو اپنی سرچ آپریشن کرتے ہیں سرچ آپریشن کے نام پر تو وہ آکے جس کو مرضی اٹھا کر لے جائیں بچوں کو شہید کر دیں خواتین کے ساتھ بس لوکی کریں تو جو بزرگ خاتون تھی شمالی بیگم جو بھارت صاحب کی بھارتہ ہیں تو انہوں نے ان کو دوسری تیسی مندل سے نیچے پھینک دیا اور بچاری کتنا عقصہ بیمار رہی ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں ریکاور کیا تو اس طرح کی بھی بڑی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قربانیاں جو ہمیں پرداشت کی ہیں ذہنی تشدد جسمانی تشدد سوری آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے اویسلی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی بھی مدر کے لیے اپنے تین ایجر بچے جن کے اتنے زیادہ دریمز ہوتے ہیں پیشن ہوتے ہیں ان کا کریر وہ فریڈم مومنٹ میں چلے جائیں اور شہید ہو جائیں جی جی میرے ساتھ جوائن کیا ہے مجھے ویڈ کاشر صاحب نے افتاد موترہ میں میرے بہت کچھ ہل سے سیکھتا بھی ہوں جی ویڈ بھائی شکریہ آپ کو میری آز آ رہی ہے جی جی بہت شکریہ نور صاحب بہت شکریہ آپ کچھ پروگر میں ایڈ کرنا چاہیں جی you are welcome ویڈ بھائی بہت شکریہ نور صاحب میں نے آپی کی باتیں سنی ہے آپی شہین تھی نا پروگرام میں جی وہ لوگی میں ہے میں ان کو دوبارہ اپنے پروگرام ایڈ کر دیتا ہوں یہ لیں آپ بلکل آپی کے ساتھ جاری رکھیں آپی نے جو باتیں کہیں بڑی زبردست انہوں نے پوائنٹ دیا ہے اور میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو کھڑپینچ ہیں دونوں ملکوں کے جو جمہدار ہیں فوجی ہیں اور سویلین ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے آج آٹھ ماہ دن ہو گیا ہے وہاں پر جو ہمارے بائی بینیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تاریخ کے اس جبر کا انتظار نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے اپنے قوم کے آپ کے لئے آواز اٹھا رہی ہیں اور ان کی آوازوں کو شرف پذیرائی بخشنا چاہیے یہ کون سی صدی ہے جس میں آپ رہتے ہیں یہ کون سا زمانہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ کون سا ملک ہے جس میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کو انسانوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں وہاں پر وہاں پر کوئی جانور تو نہیں ہشرات تو نہیں ہیں تیڑے مکوڑے تو نہیں بیٹھے ہوئے وہاں پر انسان بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے اور آپ دونوں ممالک اپنے آپ کو جمہوریت کا چمپین کہتے ہیں ایک جو جو ہے وہ شاستر پوجہ کرنے والا وہ وہ تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے وہ جو نرندر مودی ہے جس نے جو ہے جبر اور ظلم کے پہاڑ گرم کا رکھے ہیں وہاں پر اور دریاں بہا دیئے خون کے ندیاں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی جمہوریت ہے تو کیا انہیں جمہوریت میں یہ نظر نہیں آتا کہ انسانوں کی آوازیں سنی جاتی ہیں انسانوں کے اوپر جو ظلم اور جبر ہوتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف کوئی پرامن اتجاج کرتا ہے تو جمہوریقوں میں جو رویہ رکھتی ہیں وہ یہ رکھتی ہیں کہ ان کی آوازوں کو سنا جاتا ہے ان کی آوازوں کو شرف پذیرائی بخشا جاتا ہے یہ کون سی جمہوریت ہے یہ کون سی دیموکریسی جس میں آپ انسانوں کے اتجاج کو کوئی امیت نہیں دے رہے آج آٹھ ماہ دن وہاں پر ہو گیا اور آپ جو ہے اپنی اپنی سردوں پر جا کر پکوڑے بانتے ہیں مٹھائیاں بانتے ہیں اور یہ مظلوم کشمیری لوگ تمہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے یہ کون سی جمہوریت ہے آپ کی کیا لوگوں نے ڈراما لگا رکھا ہے اور پھر عجیب و غریب قسم کی یہ داستان ہے کہ کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا ہندوستان کا میڈیا اپنا پروگنڈا کر رہا ہے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ لیبریشن فرنٹ کا جو جلوس ہوتا ہے اس کے آگے کشمیر بنے گا پاکستان کا ٹکر چلا دیتا ہے اور دکھاتا ہے دنیا کو کہ یہ کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ جوئن کرنا چاہتے ہیں یہ کیا بدماشی ہے آپ کی یہ کیا آپ نے لگا رکھا ہے کہ کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے دنیا میں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں کی demand کیا ہیں یہ بات ہے ہمیں شامل کرنے کی کوشش کیا ہے اگر بابو سنگھ جی آپ اویلیبل ہیں تو پلیز آپ ہمیں جوئن کریں جو تھے وائد کاشر صاحب پھر ہم دسکشن کو کونٹینیو کریں گے کیونکہ یہ اچھی دسکشن چل رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بابو سنگھ جی جو ہیں ایک جمہو سے بھی آواز آئے کیونکہ ہم سیس فائر لائن کے اس طرف کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہو سے بھی ایک آواز آئے اور ہماری آواز میں شامل ہو سکے بابو سنگھ جی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لنک مل گیا تو آپ ہمیں جوئن کریں جی وائد بھائی آپ شاہی ناپا سے کچھ میں ایک بات دیکھنا چاہیے میں اور بات دیکھنا چاہتی ہوں آپ سے سن رہی ہے مجھے مجھے آواز نہیں آرہی میں دوبارہ جوئن کرتا ہوں دو منٹی ایک چیزہ مجھے میں دوبارہ جوئن جی جی بلکو ٹھیک شاہی ناپا بہت شکریہ اگر آپ کا جے کے ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کے لیے وائد کاشر بھی آئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کی ان کے ساتھ بھی بات کروا دیتے ہیں آپ کو میسیج دینا چاہیں گی میں میسیج میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ ظلم کی انتہا دیکھیں آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ انڈیا پاکستان جوہاں وہ ایک ملک تھا اور دو ٹکڑے ہوا ہے سیکھ بہیوں کے لیے کرتارپور کا بارڈر کھل رہا ہے ان کے لیے بارڈر کھل رہے ہیں ترخم ادھر گیا افغانستان میں امریکہ کی فوج بیٹھے گئے اور کیا ادھر آلہات ہیں ادھر ترخم کا بارڈر 24 آ پر کھل رہا ہے کشمیریوں نے کیا جاتے اتنا ظلم کیا ہے کیا ان کا جرم ہے کہ ان کو اپنی ریاستے میں جانے کا آکھ نہیں ہے اس سچویشن میں بھی آکھ نہیں ہے اپنی ریاستے میں جانے کا کیا جرم کیا ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں سانیا کو کے آدارے یہ دوسرے تیسرے یہ کہاں پا رہے ہیں ہماری آواز کو کیوں نہیں سنا جا رہا ہم نے کون سا جنب کیا کہ اپنے راستے میں ہم نے جا سکتے آپ نے بیان بھائیو کیا خیریت نہیں پوچھ سکتے بوکھوں کا کھانے نہیں کھلا سکتے یہ بزنس کار سکتے ہیں ہمارے بارڈروں پر یہ ایک دوسرا کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ ہم دشمن ہیں ہمارے جنگ کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان لیکن ابھی تک ان کی airspace بند نہیں ہوئی ابھی تک ان کی بزنس بند نہیں ہوئی ابھی تک جو ان کی ایک دوسرا کے ملکوں میں جو سفارت کھانے وہ بند نہیں ہوئی یہ کیسی جنگ ہے کس کو بیفکو بنا رہے ہیں کس کو بیفکو بنا رہے ہیں ہم سمجھ چکے ہیں ان کے ڈراموں کو بہت شکریہ آپ نے بڑی اہم توجہ کی طرف آپ نے بات کروا ہے کہ ان کے جو تجارتی مفادات ہیں وہ کشمیریوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ہیں اور وہ یہی کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں وہ کشمیریوں کی بات نہیں سن رہے ہیں جی آپ کشمیریوں کی بات اسی ٹائم سنی جائے گی جب کشمیری جو اپنی بات ہے وہ بانگے دھول پوری دنیا تک پہنچائیں گے تو بہت شکریہ میں once again دوبارہ جو ہیں ہماری guest speaker جو ہیں ریبت عباس صاحب ان کے ساتھ connection کا تھوڑا سا issue آ گیا تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ دوبارہ join in کریں تاکہ ہم lastly اس show میں آپ کے بھی comments لے لیں پھر اس کے بعد میں نے بابو سنگھ جی ہمیں دیکھ رہے ہیں جمعور سے تو آپ ہمیں آپ ہمارے ساتھ ضرور ایڈ ہو تاکہ ہم موجودہ جو development ہے دوسری طرف اپنا یہ جو سیس فائل لائن ہے منوس کونی لکیر ہے وہاں پر کیا development چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں چاہتا کہ دوری چلے آج ایک sitting ہو رہی ہے تو ہم اس sitting میں بات کر سکیں جی کچھ comments بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنے valuable audience کے جو ہم comments ہیں ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں جی بہت شکریہ تمام دوستوں کا جس میں زنفر صاحب مطیر خان ماجین گویال اور اس کے بعد یہ جے مودی صاحب یہ مودی صاحب کی جے شہیدہ نہیں چلے گی بات درسلیہ ہے کہ مودی جی جو ہیں وہ prime minister جو وہ کر رہے ہیں انہوں نے جو گاندی کا ہندوستان کے سیارے پر کلک کلک کے سیارے پر سیارت کے نام پر تو یہاں آکے جے شے نہ کریں یہ جے ہندوستان اس ٹائم ہوگا کہ جب ہندوستان کا ہر ناغری جو ہے وہ خوشحال ہوگا تو یہاں پر ہندوستان کے جے میں کی آکے نعرے ماننے کی ضرورت نہیں ہے جی وائد بھائی welcome back thank you thank you دکتا آپ کو میری آواز آ رہی ہے نی نی پھلکل آ رہی ہے آپ آپ رس کونٹینیو کریں آپ جاری رکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے یہ بدماشی یہ بدماشیاں جو ہو رہی ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہم کشمیریوں کو اس سلسلہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو وائیڈر قسم کا جو اسپیکٹ ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اس وقت مقامی سطح پر ریجنل لیگ ہمارے اوپر ہمارے خلاف ہماری وعدت کو اور اس ریاست جمعہ کشمیر کی جو ستاسی ہزار ایک بات یہاں پر معلومات کے لیے دینا چاہتا ہوں اور دوست یہاں پر نوٹ کر لیں اور یہ بات جو ہے آپ دوستوں پر کام آئے گی جو میں کہنے جا رہا ہوں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا دو دو سیکنڈ کے لیے بابو سنگی نے ہمیں جوائن کیا ہے جمعہ سے کیونکہ جب بھی بابو سنگ جی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بابو سنگ جی کی جو آڈینس ہیں وہ ریاست جمعہ کشمیر کے اس طرح بھی بہت زیادہ ہیں تو جی بابو سنگ جی میں آپ کو خوش آمدیت ہوں گا اور ہماری ایک گیس سپیکر ہے افت عباس انہیں ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہمیں لازلی ٹو میلس میں ان کے کمنسنگ کومنٹس لے کر پھر میں یہ بیٹر کا آپ کو کنٹینیو کریں گے وائد بائی اور آہ بابو سنگ جی گفتگو کا آغاز بھی کریں گی چاچا بابو سنگ جی کو آدھاب ہے نمسکار ہے اور ویلکم ویلکم چاچا آپ کو آہ ہمیشہ کی طرح خوش آمدیت ہے وہ میرے چاچا بھی ہیں ہمارے بڑے بھی ہیں اور آہ ریاست کے جو ہے انتہائی قابل فخر فرزند بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو مل کا جو ہے کٹھی ہوتی ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ریاست جمہو کشمیر کے باسی ہیں تینکیو دوبارہ جوئن کیا ہے آہ افت عباس صاحبہ نے آہ ہمارے ساتھ منسلی کے ہیں جی افت آپ لازلی آہ کوئی آہ کمنسنگ سٹیٹمنٹ جو ہے اور یہ جو آج کے مشہاری آہ دسکشن کی اس پہ آپ اپنا فیغام ہمارے بھی ہیں کہ ہم سب کو لائک اس کے لئے سب کو لائک اس کے لئے بھی ہیں کہ ہمیں اوورنائٹ ریزلٹس آ جائیں گے بہت سارے سٹن ہمیں کرنے پڑھے کشمیریوں کو اگر یہ ہے کہ ان کو ایک کامن نیرےٹیو ہو ان کا اور ان سب کو یونٹی شو کرنی ہے تاکہ جہاں پر بھی ہیں پاکستان، کشمیر، اندین اوکیفائی کشمیر اور جہاں بھی ہم سب کو یونٹی شو کرنی پڑے گی تب ہی ان کی آواز دنیا سنے گی کیونکہ اب یہ سمجھے کہ 70 years were just یہ ایک دوسرا گین 70 years کا شاید process شروع ہو گیا اور میئی بھی لانگر تن دیتا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ای دو پری کہ یہ جلدی ایشو سول ہو اور بس این پر میں ہی ہی کہ ہم سب کو یونٹی شو کرنی ہے اور ہم سب کو یونٹی شو کرنی ہے جب آپ سب کو کم رہے ہیں میں اپنا جو وقت ہے میں چچا بابوں جی سے guns دیتا ہوں تھوڑی دیتے لئے ان کو سننا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد چھوٹے جو یہ بات کرتے ہیں بڑے جو ہیں پہلے کرتے ہیں ہوا ٹو یو چچا بابو سنگھ جی آپ کو آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے اب بھی آ رہی ہے جی دی بابو سنگھ جی لگتا ہے تھوڑا سا کوئی آواز کا مسئلہ ہے تو وہ انہیں ابھی سائن اوٹ کیا وہ دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے میں افت عباس کی بات نہیں سن سکا میں اس لئے کوئی کمڑ نہیں کروں گا افت بھی جو ہے ریاست جمہو بشمیر کی آزادی اور اس کی وعدت کی بحالی کی بات کرتی ہیں and she is very intellectual person اور اس وطن کی بیٹی ہیں اور I really appreciate میرے پروگرام میں she comes very regularly اور ہم سے جو ہے بات بھی کرتی ہیں ان کا ایک مخصوص ذاویہ ہوتا ہے she looked at in a different angle اور out of box جو thoughts ہوتی ہیں وہ وہاں سے سوچتی ہیں اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم out of box جو ہے situation کو دیکھیں اور سننے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر ایک بندے کا ایک اپنا مخصوص طرز فکر ہوتا ہے اور طرز فکر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ out of box سوچتے ہیں جب آپ ایک ایسی لا محدود سوچ کی طرف جاتے ہیں جو perspective دیتی ہے لوگوں کی سوچوں کو تو لازم بات ہے کہ کچھ لوگ اس کے opposite سوچتے ہیں کچھ لوگ old school ہوتے ہیں اور وہ جو ہے مختلف طرح کی ان کی رائے ہوتی ہے اور یہ رائے develop ہوتی ہے وہی actually masses میں جاتی ہے لوگوں میں جاتی ہے ریاست جمہو کشمیر کے جو مدہ ہے جو issue ہے اس کے اوپر ایک narrative جو build ہوا ہے اور وہ build یہ ہے کہ اس ملک کا اس وطن کا اس ریاست کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہم کشمیریوں نے state of جمہو کشمیر کے بشندگان نے کرنا ہے اس کے علاوہ اندوستان اور پاکستان کوئی اپنی رائے کوئی مسلط نہیں کر سکتا کوئی ٹھونس نہیں سکتا کل میں عبدالغنی بچ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اور سبھی دوستوں نے سنا ہوگا کہ کشمیری جو ہیں یہ کسی کی سرداری قبول نہیں کرتے اور کشمیری میں ان کی بات کو دور آنگا کہ کشمیری جو ہیں وہ کسی کی سرداری قبول نہیں کرتا کشمیری خود سردار ہے ہم خود سردار ہیں اور خود ہی اپنے فیصلے کرنے کے مجاز ہیں آپ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی طاقت جبر کے آپ کو ہمارے اوپر مسلط کر لیتے ہیں ٹھونس لیتے ہیں یہ آپ کی اس میں آپ کی کوئی بہادری نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو دیموگرافک ہے پاکستان اور پاکستان وہ ہم سے بڑا ہے یہ آپ کا نیریٹیو اگر بنتا ہے تو آپ اس کو بنا لیجیے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے آپ کی سرداری جو پہنسی ہوئی تھی اس کو قبول نہیں کیا اور پھر عبدالغنی بڑھ صاحب کے بقول کہ یہ جو آپ کو خاموشی نظر آتی ہے یہ جو آپ کو سائلنٹ نظر آتا ہے کشمیر کی گلیوں میں انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں یہ غصہ جو ہے ایک تم ایک ایک شان کے ساتھ ہے اور یہ شان جو اس غصے کی ہے گریس جسے انہوں نے بولا ہے وہ غصہ اپنی گریس میں دنیا کو محسوس ہو گیا ہے اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک آتش فشاں پھٹنے والا ہے اس قطعے میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ سائلنٹ بیفور سٹروم توفان سے پہلے جو ہے وہ خاموشی یہ اس کا پشے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز ہے اور یہ دنیا کو دیکھ لینا چاہیے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور میں عبدالغنی بڑھ صاحب اس بات سے مکمل اتفاہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی بندہ بندوکوں کے ذریعے اپنے فوجی جبرک کے ذریعے کہاں تب کب تک آپ جو ہے کرفیو لگا کے رکھیں گے لوک کاؤں کر کے رکھیں گے اور کب تک آپ جو ہے ہر ساتھویں اور چھٹے آدمی کے اوپر ایک بندوک بردار بٹھائیں گے آپ کی ایکانومی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے آپ کے بینک بند ہو رہے ہیں آپ کے نوک جو ہے پیٹ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر اور چلا رہے ہیں آپ نے آپ ایک ایک ہزار روپے سے زائد ان کو دے نہیں سکتے جن کا ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ پوری زندگی کی جمع پہنچی ہے اب سیون پوائنٹ سری ملین لوگ ٹائلٹ سے محروم ہیں اور پھر ہمارے پڑوس میں ہمارے پڑوس میں پاکستان میں گربت کی سطح دیکھ لیجئے انیمپلائیمنٹ کی سطح دیکھ لیجئے صحت کے لیے سہولیات کا جو ہے وہ دیکھ لیجئے آپ سارے انڈکس کو دیکھئے تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا جبر جو ہے وہ ہماری خاموشی سے زیادہ طاقتور نہیں ہے ہماری خاموشی ہماری جو یہ جو سائلنس ہے یہ خاموشی جو ہے یہ ایک توفان کا جو ہے منظر ہے اور یہ توفان کا منظر جب دنیا کے سامنے آئے گا تو پھر دنیا اس کو پکار کے دیکھے گی اور سمجھ دائے گی کہ یہ کشمیری جو ہے یہ توفان کی صورت میں ساؤت ایشیا جنوبی ایشیا کے امن کے لیے اس کے شانتی کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں دنیا یاد رکھے گی آج کی جو ڈیویلیپنٹ ہوئی ہے کہ جو ازاد کشمیر کے عزیر اعظم ہے راجہ فاروق ایدن صاحب انہوں نے خط لکھا ہے اس خط کے اندر انہوں نے جو ان کے لکھا ہے انہوں نے وہ آبیسلی یونائٹی نیشن کے جو وہاں پر ریپیزنٹیٹیوز ہیں انہیں بھی لکھا ہے پھر اس کے بعد جو پی فائف مالک ہے ان کو بھی لکھا ہے اس خط میں در اگر آپ اس کو پڑھیں تو جو اس نے جو مارچز ہیں جو کشمیر فریڈم مارچ کے جو برڈیسٹرز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ریاست جمہور کشمیر کے لوگ جو ہے اس طرف سے لائن اپ کنٹرول کرس کرنا چاہتے ہیں لہاں اس کا انہیں حوالہ بھی ذکر کیا ہے پھر اس نے موتات الباس کا کناؤ کیا ہے اس حد کے اندر تو آپ اس دیویلیپنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا راجہ فاروق ایدر کی حکومت جو ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی ریاست جمہور کشمیر کی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستانی حزیر انتظام جمہور کشمیر ہے اس میں جو اس کے مالی سیاسی پارٹی اختیارات ہیں کیا اس کے برگیننگ کرنا چاہتی ہے یا پھر کہ کیا دیویلیپمنٹس ہوگی آپ کا اس پر کیا انیلیسز ہے اس میں دو چیزیں ہیں میں راجہ فاروق ایدر حان کی خط کا بھرمان کرتا ہوں اور میں اگر اس لیگل فریمورک میں دیکھوں تو گورمیٹ اف ازاد کشمیر کی جو یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کی اکرادات ہیں ان کے تیعت بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری اس بات کا تائین کرتی ہے کہ گورمیٹ اف ازاد کشمیر کو اگر باختیار تسلیم کیا جائے تو یہ ذمہ داری جو ہے بڑی کل کے سامنے آتی ہے گورمیٹ اف ازاد کشمیر آہ have a lot of burden on on his soldier shoulder اب یہ کیا ہوا کیا ہے کہ پرائم منسٹر اف ازاد کشمیر کو جو جو اقدامات انہوں نے ابھی اٹھائے ہیں وہ اقدامات بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے بہت پہلے جو ہے ان کا تقاضہ تھا کہ وہ ان اقدامات کو اٹھاتے اور یہ اقدامات اگر ابھی اٹھائے ہیں تو it is never late میں میں جب آپ کو سچی بتاؤں کہ اصل میں جو صورتحال develop ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ گورمیٹ اف ازاد کشمیر کا جو role play بنتا ہے وہ بڑا واضح ہے اور گورمیٹ اف ازاد کشمیر ابھی جو letter لکھتا ہے مجھے اس کے consequence کیا ہوں گے اس کا نہیں پتا لیکن ایک چیز جو ہے legally آئینی اور قانونی طریقے سے اور ریاست جمہو کشمیر کے سوال کی قومی نویت کے پیش ہے نظر ایک بڑا important letter ہے اور وہ letter جو ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ state of جمہو کشمیر کی اس کتے کی جو government ہے وہ اگر اپنے تہیں جو فرائز ہیں اگر اس کو اپنے تہیں فرائز کو نبانے دیا جائے تو ایک بڑی پیشرفت ممکن ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ پیشرفت اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کا کردار جو ہے اس کو دیا جائے گا اور کردار کو نبانے دیا جائے گا it is a responsibility of of government of Pakistan to facilitate یہ government of Pakistan ہم پر احسان نہیں کرے گی کہ اگر facilitate کرے گی بلکہ اپنے کردار کو واضح طور پر کشمیریوں کے حق میں استعمال کر سکتی ہے کہ دیکھئے یہ کشمیری عوام کی اپنی جتوجود ہے it is a indigenous movement of people of جمہو کشمیر اندوستان سے آپ تو توقع نہیں کر سکتے لیکن وہ آپ کو یہ facilitate کرے گی لیکن کیونکہ پاکستان کیونکہ وہ مسئلہ کشمیر کو تسلیم نہیں کرتا وہ اس کو اپنا integral part کہتا ہے پاکستان کی پوزیشن جو قانونی طور پر ہے جو تھوڑی مختلف ہے جو قانونی اور آئینی یعنی کہ میں پاکستان کے آئین کی بات کر رہا ہوں اس میں اس کے پاکستان کی constitution کو جو ہے ریاست جمہو کشمیر کے اوپر جو ہے تس نہیں مسئلہ کیا گیا بلکہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے اس کی ایک خصوصی شک کے تحت کہ ریاست جمہو کشمیر is not part of پاکستان تو یہ چیز جو ہے اس میں تھوڑی سی گورمیٹ آف پاکستان کو دانشمندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور دانشمندی کے ان تقاضم کے تحت اس کو نوال کرنا پڑے گا ایک consensus اور یہ consensus جو ہے آگے جا کر ریاست جمہو کشمیر کے قومی سوال کے حال کے لیے ایک صورت اختیار کر سکتا ہے جی میرے خیال میں چہچہ بابو سنگی آئے ان سے بات کریں جی جی عدیب بابو سیگی آپ کو ماری آواز آ رہی ہے صاحب عدیب 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 جی 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 بابو سنگی necesita رہے تھے بائید کاشر صاحب کے ساتھ میں آپ سے بھی جو اس کے possible political آپ کہہ سکتے ہیں اس کے prospective زم derive کر سکتے ہیں کہ ازاز کشمیر کی حکومت میں راجہ فاروق ایدر صاحب نے آج خط لکھا ہے اسلام آبوباد یو این کے جو آفیشلز ہیں ان کو بھی اور پی فائف کے ممالک کو بھی یہ جو جے کل اف کے جو آزادی مارچ ہے اس کے لیے کہ وہاں پہ جو سورتہ آگا اس کو آکے وہ دیکھیں اور اس میں جو یونائٹی نیشن ہے وہ اپنا رول پلے کرے تو آپ اس خط کو کیسے دیکھتے ہیں تو کیا دوسرا سوال سر میرا یہ بھی ہے کہ کیا آہ لائن آف کنٹرول یا سیز فائر لائن کے دوسری طرح سے بھی کیا یونائٹی نیشنز کو یا پی فائف کو انگیج کرنے کے لیے جو کشمیری ہیں کیا اس چیز کے پر وہ موتھوک ہے اور وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں جی سب سے پہلے میں تو راجہ فاروق حیدر صاحب کو مبارک دوں گا میں نے وہ لیٹر پڑا ہے میں نے وہ لیٹر پڑا ہے اس کا لیٹر کا کنٹینٹ بھی پڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹیو ان کا فاظٹیٹیو ہے میں نے پچھلے دنوں بھی روکیسٹ کری تھی میں نے پچھلے دنوں بھی روکیسٹ کری تھی ہیلو میں اس کو پازیٹیو انیشیٹیو مانتا ہوں اور میں انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے میں نے تو یہ بھی گوزارش کری تھی کہ ان کا فرض بنتا ہے ان کی مارل ڈیوٹی بنتی ہے کہ جہاں پر مارچ بالے یہاں پر درنے پہ بیٹھے ہیں تو یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ راجہ فروغ ایدر صاحب وہاں وزٹ کریں اور وہاں جائیں اپنے لوگوں کو ملیں وہ ان کے اپنے لوگ ہیں اتنوں دنوں سے بچے بزرگ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فیزیکلی فٹ نہیں ہیں لیکن وہ اس پوری سپیٹ کے ساتھ اس مارچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے صرف لیٹر نہیں میں ان کو کہوں گا کہ وہ اس سائٹ پہ جہاں پر لوگ درنے پہ بیٹھے ہیں وہاں وزٹ بھی کریں دوسرا میں پردان منتری عمران خان صاحب کو فیل کرنا چاہوں گا کہ وہ وہ بھی ایکٹیبلی اس میں انوالب ہوں وہ جہاں کو خود وزٹ کریں جہاں اپنی گارمنٹ کے کسی ایمپورٹنٹ شخص کو ایمپورٹنٹ ادھیکاری کو جہاں سے ایمپورٹنٹ منسٹر کو وہ جہاں درنے کی سائٹ پہ وہ ان کو بھیجیں وہ یہاں پر پیسے بنے رہے ہیں دوسرا میں پوری ورلڈ کمیونٹی کو اپیل کرتا ہوں میں اپنی طرف سے نیچر مینکین فرینڈلی گلوبل پارٹی کی طرف سے اور جمہو کشمیر یونائیٹڈ پیس مومنٹ کی طرف سے جمہو کشمیر کے عوام کی طرف سے ہندوستان پاکستان کے عوام کی طرف سے پوری ورلڈ کمیونٹی کو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ دونوں دونوں سرکاریں بھارت کی سرکار اور پاکستان کی سرکار مانن یہ بردان منطری مہوڈی جی کی لیڈ وائل سرکار اور امران خانس کی سرکار دونوں کو دونوں کو یہ پرسو کریں دونوں کو یہ پر پریشر بیلڈ کریں اور انکلوڈنگ یونائیٹڈ نیشنز کو بھی یہ پریشر کریں کہ وہ اس میں ایکٹیبلی انوالو ہوکے کوئی راستہ نکالیں پہلا تو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت درنے پہ بیٹے ہوئے ہیں اور ان کا یہ سٹینڈ ہے کہ کوئی امپورٹنٹ یونوں کی طرف سے کوئی ادھکاری ہمیں اشور کرے تو یہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے جس طریقے سے ورلڈ کمیونٹی نے ریسپانس دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو سگنل ہے اور یہ بڑا پازیٹیو انڈکیٹر ہے یہ ان کی فرض بنتا ہے کہ اب جمہو کشمیر جمہو کشمیر جو ہے یہ کوئی ایک لوکل یا ریزنل مسئلہ نہیں ہے یا ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ پورے ساؤت ایشیا کا فیوچر جڑا ہوئے اس کے ساتھ پوری دنیا کا کنسرن جڑا ہوئے تو اس لئے ورلڈ کمیونٹی دونوں سرکاروں کو اور میں دونوں سرکاروں کو کو اپیل کروں گا عمران خان صاحب کو اپیل کروں گا کہ وہ اپنے لوگوں کو ملے بردان منطری موڈی جی کو میں اپیل کروں گا کہ جس وجہ سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں وہ ترنت جمہو کشمیر میں اس سائٹ پہ جو آج اتنے دن ہو گیا لاکڈون چل رہا ہے اس لاکڈون کو ختم کریں انٹرنیٹ کی سربیس کو بہال کریں ڈیموکرسی کو بلکل سکٹل کر دیا ہے اس کو بہال کریں لوگوں کو فریلی بولنے دے اگرنے دے اس لاکڈون کو ختم کریں تاکہ جو اتنے سنگین حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اتنے دونوں سے وہ ختم ہو سکے ہیں دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ جمہو کشمیر جو ہے یہ نائنٹی فارٹی سیبن سے ایک انسیٹلڈ پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے اور اس پولیٹیکل ڈسپیوٹ میں جمہو کشمیر کے دونوں سے جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں وہ پرنسپل اور بیسک فریق ہیں اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی انوالمنٹ ہو گئی ہے پاکستان میں ہی بھارت کی انوالمنٹ ہے اور پاکستان سے ہی یہ جو تینوں کی انوالمنٹ ہے اس انوالمنٹ سے جمہو کشمیر جو ہے ورچوی ایک ترائیلیٹرل ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے اور اس فنڈامنٹل ڈسپیوٹ کو اڈمیٹ کریں میں دونوں پردان منطریوں کو یہ گزارش کروں گا بھارت کے پردار منطری کو بھی اور بھارت کی سرکار کو بھی اور پاکستان کی سرکار کو بھی اور دنیا کو بھی کہوں گا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ترائیلیٹرل ڈسپیوٹ ہے جب آپ بائیلیٹرل بات کرتے ہو تو آپ مسئلے کو ڈسٹارٹ کرتے ہو اور جو جنگو کشمیر کا جو فنڈامنٹل truth ہے اس truth کو نگیٹ کرتے ہو اور اس فنڈامنٹل reality کو accept کرنے سے deny کرتے ہو آج تک بھتر سالوں میں یہ گڑھ ہے جو اس فنڈامنٹل truth کو آج تک رکنائز نہیں کیا گیا ہے اور پوری دنیا میں ایک misinformation اور confusion فیلائی ہے اور truth کو نگیٹ کیا گیا ہے اس لیے اب وقت کا ترکاجہ ہے enough is enough fundamental truth کو اپ admit کر یہ رکنائز کر یہ جو یہ جو ایک غلط سمجھ ہے یہ انکوریٹ سمجھ ہے ایک سمجھ یہ ہے کہ یہ ہماری lifeline ہے آپ اس مانسکتہ سے اور اس کمینال مانسکتہ سے اپر اٹھے اور آج کی جو globalized world کی reality ہے جس کا تکاجہ دے ہے کہ انڈیا اور پاکستان اپنے تمام dispute اور جو جو کشمیر کا trilateral dispute ہے اس کو positively admit کرتے ہوئے military کا راستہ شوڑے force کا راستہ شوڑے بلکہ political means سے اور dialogue سے راستہ کرے لیکن immediate truth جو ہے یہاں پر ہم جاننا چاہیں گی کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ جمہو سے ہے اور ہم جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بھی update ملتی رہیں یہ جو آگے بھارت میں state elections ہوں گے تو جو اس elections میں یہ جو ابھی ریاست جمہوہ کشمیر ابھی تو کیونکہ وہاں پر انہیں گورنر رول لگایا ستیہ پال کا اور اس کے بعد جو ورکنگ اسمبلی تھی اس کو ختم کیا تو ابھی اگر وہاں پر elections ہوتے ہیں تو اس elections کی کیا صورتحال ہوگی نہیں بھائی جان کوئی election نہیں ہو رہے پہلے تو میں آپ کو clarify کر دوں کہ election نہیں ہو رہے ایک پنچائتوں کے election ہوئے تھے three tier system ہے پنچائت راز act کے تحت three tier system ہے پنچائت level کا block level کا اور district level کا پنچائت level پہ election ہوئے تھے اور لیکن بہت ساڑھے 12,000 پنچائتے ہیں جس میں جہاں election ہوئے نہیں اور جہاں تو election کے بعد پنچ سر پنچ نے اپنی پنچائتوں سے resign کر دیا ہے اس لئے وہ بھی تو ایک شیم قسم کے موکری ہے جو پنچائتوں کے election ہوئے تھے حالات ہے نہیں لیکن انہوں نے کروا دیئے اب اس کے اگلی phase جو ہے block level کیا block development council کے chairman کا elections ہے لیکن یہ election کوئی participate نہیں رہا سوائے PGP کے کوئی participate نہیں کر Congress نے بھی بائی کار دیا NC نے بھی بائی کار دیا PDP نے بھی بائی کار دیا جب لوگ اندر ہیں پولیٹیشن اندر ہیں پولیٹیکل ایکٹیبیس اندر ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کو جیل بنا کے اندر کریا ہوا ہے لوگوں کو بوڑنے کی ازاری نہیں ہے ملکہ سربیس بند ہے انٹرنیٹ سربیس بند ہے یہ پاگل پن ہے یہ unsensible move ہے یہ کوئی sensible move انہیں ہی ہے الیکشن کے لیے ایک conducive atmosphere ہوتا ہے الیکشن کے لیے political forces کی participational involvement یوری ہے جب آپ نے تمام political actors کو بند کر دیا ہے ان پر cases لگا دیئے پیس کے تیاد بند کر دیا ہے ان کو باہر آگرہ کی جیلوں میں بند کر ہے یوپی کی جیلوں میں اندر کر دیا ہو ہے یہ کون سا الیکشن ہے کس کو الیکشن کہتے یہ تو فراد ہے ہم نے مانتے اس الیکشن کو ایسا تو ایسے الیکشن تو بریٹش اپیر نے بھی کروائے جس طریقے سے یہ الیکشن کروارے ہیں اس لیے کہ اس الیکشن کی کوئی ریلیویٹی نہیں ہے اس ایک اور جو سینیریو ہے میں اس کو یہاں پہ دیویلپ کرنے کوشش کرتا ہوں جس طرح سے اس پانچ اگست کے فیصلے کے بعد ازاد کشمیر کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں گلگی بطنستان کے اندر بھی مزارے ہوئے اور ابھی تک ازدراف کی قیفیت موجود ہے اور نے مارچ کیا اور وہ آئی آف کنٹرول کے بلکس قریب آکر بیٹھ کے اس درنے کے اندر جو آج کی میں جو دیلی کی اپ دیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں وہاں پر موجود جو ہیں پر ازاد کشمیر کے اندر تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ پرو انڈیپیننس ہوں وہ سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں ریلیجس پولٹیکل پارٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر پرو پاکستان پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں ان کے لیدرشپ وکلا سوسائٹی ٹریڈ یونین یعنی کہ زندگی کے تمام شبے سے تعلق رکھ رہے لوگ وہاں پر آئے انہوں نے جو سیس فائل آئن کی صورت حال اس میں تو سب کو ایک ہے کنسرن کہ اگر یہ جو مارچز یہ وہاں جاتے ہیں تو کیا صورت حال پیدا ہوگی ایک بڑا ہیمیٹیریل کرائیس بھی ہو سکتا اللہ نہ کرے ایسا ہو ہمارے لوگ وہاں پر آپ کہہ سکتے کہ ٹھیک تھا حالت پر ہے اُن کے لئے مسئلہ نہ ہو دوسری طرف بات یہ کہ جو دیماند یہاں پر ان مارچ کے شرکا کی طرف سے ہے کہ یو این کو بلایا جائے یو این جو ہے وہ اس ریاست کا کنٹرول سنبھال لیں اور وہ اپنے وعدے پورے کرے جو انہوں نے کشمیر کی عوام کے ساتھ کی دے تو کیا آپ کی پارٹی اور جو جمہ میں کیا وہاں سے بھی اس طرح سے آواز ہے اور آپ دنیا کو اپروچ کر رہے ہیں جی پانچ تاریخ کو پارلیمنٹ میں جب یہ نرنے ہوا اس سے پہلے دو تاریخ ہماری جمہ میں جمہ کشمیر جنیٹیڈ پیس مومنٹ کی سینٹر ایس گوٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس وقت جب یہ گورنمنٹ آف ہنڈیا کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم جہاں اڈیشنل فورس سے ڈپلائی کر رہے ہیں تو اس وقت ترہ ترہ کی ایس سرکار کی طرف سے اور گورنرز کی طرف سے یا یہ پر ایس طرف سے دی گئی تھی جب آپ نے پوچھا کہ ایس 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 دیپلائی منٹ آپ کیوں کر رہے ہو تو یہ کوئی کلیر ہے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا مس انفرمیشن کی تریکہ کار اپنا گیا اس پیرد میں ہی ہمیں اندازہ بڑی گڑوڑ کرنے والے ہیں اس ہم نے انیش پہ ہی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی بڑا گڑ بڑ کرنے والے ہیں کہ special status توڑ سکتے ہیں 35 سکتے ہیں 35 سکتے ہیں اور بڑے پمانے پر کلیلنگ کر سکتے ہیں ہم ہم نے اس وقت دلیل دی تھی اور آج بھی وہی ہمارا سٹینڈ ہے اس وقت ہم نے گورنمنٹ اپ انڈیو کو کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں کو آپ نے دو سال پہلے ڈیزال کر دیا سیکشن 92 کے تحت جو جمہو کشمیر کا آئین ہے آپ نے گورنر لگایا گورنر رول ختم ہو گیا پھر راش्ट پتی راز لگ گیا آرٹیکل 356 کے تحت اور آرٹیکل 357 کے تحت جمہو کشمیر اسمبلی کی legislative power اور جمہو کشمیر کی executive power executive power ویسٹ ہو گئی راش्ट پتی کو اور legislative کوئی نیا کانون بنا سکتی ہے لیکن کسی existing کانون کو بدل نہیں سکتی کسی constitution کو نہیں بدل سکتی جب مکشمیر کے کسی existing mechanism کو نہیں بدل سکتی element کے پاس سرپ limited power ہے article 357 کے تحت article پھر اس کے بعد ہم نے clear کہ 370 جو ہے اس کی کلاج 3 میں clear cut ہے کہ اگر اس کا operation seize کرنا ہو تو constituent assembly recommend کرے پھر راشتپتی کو notification نکال سکتا ہے لیکن constituent assembly 1951 میں بنی تھی اور 1957 میں ختم ہو گئی اور constituent assembly نے اس وقت کوئی recommend نہیں کیا تھا پھر اس میں انہوں نے بڑا misinformation کی campaign چلا دی جی article 370 ایک temporary provision تھا تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ temporary provision نہیں ہے یہ supreme court میں اس کی باج chmoo کشمیر کا معاملہ یوانو کی security council میں تھا اور یوانو کی security council نے resolution 38 کے 48 میں ہی resolution پس کر دیا تھا جس کو دونوں انڈیا اور پاکستان نے ان کے draft proposal کے basis پہ resolution پاس کیا تھا جس میں یہ تیع تھا کہ پاکستان اپنی forces ویڈرا کرے گا جو انہوں کی supervision میں جمہو کشمیر دونوں حصوں کے لوگ جو ہیں اس کا final فیصلہ کریں گے کہ کہاں جانا ہے یہ commitment جو تھی جب حریر سنگھ نے جمہو کشمیر کا ایک provisional accession کیا تھا tribal حملے کے بعد تو اس accession میں لارڈ port میں accept کرتے ہوئے ایک community بیجا تھا مہاراج حری سنگھ جی کو انہوں نے کہا تھا کہ جو تین department تین سبجیک defense foreign affairs اور communication یہ تین سبجیک مہاراج حری سنگھ نے دورمنٹ انڈین یونین کو دیئے باقی ساری ساری آٹونم ستھارٹی اور سپیشل سٹیٹس جو تھا رہی سنگھ نے کہا کہ یہ جو انڈکے کے پاس رہے گا اس کو لارڈ موڈ 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 انڈی یہ جو history موڈ موڈ ایک بڑا ضبود discussion کروں گا چاہتا ہوں کہ جو تھوڑے چند سال پہلے جو جمعو کی ہائی کوٹ کا تاریخی فیصلہ آیا تھا جمعو کی ہائی کوٹ نے اس کے بعد کو سو موٹو لیا یا پھر سپریم کوٹ اس فیصلے کو اور رول کرے گی جو 370 اور 35 کے مطابق تھا نہیں دیکھیں 370 کا فیصلہ آیا تھا سپریم کوٹ نے جزمنٹ دی تھی 1916 میں بھی کہ یہ پرمنٹ ہے یہ نہیں ہے پاسپوری دنیا کو اور پورے اندوسطان میں جھوٹ بھلایا جا رہا ہے 370 ہے 370 جب مہاراج حری سنگھ نے جمعو کشمیر کا پرویزن ل ایکسیشن کیا انڈیا کے ساتھ تو اس کے مہاراج ڈاکٹر کارن سنگھی نے کانسٹی چونٹ اسمبلی جو انڈیا کی تھی اس کو ریٹن میں ریکویسٹ کری کہ میرے پھادر نے جو انسٹومنٹ ایکسیشن کیا ہے جس کے تین سبجیکٹ ڈیفنس فارن فیرس اور کمی نگی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا باقی ساری آپ اس کو انڈیا کے کانسٹی چونٹ میں کوڈی پائی کر دو اس میں اس کو ریفلیکٹ کر دو ریپروڈیوز کر دو تو آرٹیکل 370 کچھ نہیں ہے یہ تو ریپروڈکشن ہے انسٹومنٹ ایکسیشن کی جو جمہو کشمیر کو انڈیا سے جوڑتا ہے اس لیے سردار پٹیل نے اس کو چوڑتا ہے انہوں نے اسی کو تو دیا جی جی بالکل یہ جو بات کشمیر ساتھ آرٹیکل 35 ہے آرٹیکل 35 ہے کل غالباً بارہ طریق کو صبح کے ٹائم ایک پروگرام ہوگا شمس ریوان صاحب کا اس میں انہیں کو بھی مدود کیا ہے تو 35 3 70 کے پر ایک complete discussion کریں گے تو یہ ایک منٹ جی جرہا میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ میں ورلڈ کمیونیٹی کو اپیل کرتا ہوں اور دونوں پاکستان کو ہم سب اپیل کرتے ہیں میں بھی اپیل کروں گا اور پوری دنیا کو میں دوسرا میں کہ ایک high level کا جیسے ہی موڈی اور شی جنگ پنگ کا جو اس وقت informal سمیٹ ہو رہا ہے میں کہ ہوں گا کہ یہ سمیٹ سے بھی بڑا ضروری ہے جمہو کشمیر پر انڈیا پاکستان اور جمہو کشمیر کے نوائندوں کا ایک high level کا سمیٹ جو جمہو کشمیر کے final future کا discuss کیا جائے کہ اس کو ایسے کرنا ہے ایک تو یہ میں کہ جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ positive لوگ آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی جو ہیں جہاں پر مارچ والے درنے پر بیٹے ہیں وہاں آ رہے ہیں اپنی solidarity express کر رہے ہیں میں پھر سوشل تنظیم مارچ نہ کرے نہ قدم اٹھائے بلکہ سارے تنظیم کو آن بور لے پھر کوئی قدم اٹھائے آ جائے اس کے بعد کوشش یہی کی جانے چاہیے کہ تمام جو forces جو چاہتی ہیں جو جمہو کشمیر کا کوئی ایک better future سیٹل ہو جمہو کشمیر tri later dispute کا future سیٹل ہو وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو اس وقت اتنا بڑا کھڑھارا گات ہوا ہے وائیلیشن ہوئی اور لانگ ڈون چل رہے اس کا خاتمہ ہو تو میں مہربانی کر کے سب جنائٹڈ ہو کر آگے بڑے سب کو آن بورڈ لیں کسی کو موقع مت دیں کسی کو موقع میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آڈیوز کو بتاتا چلوں کہ پی این ای پی 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 نیشنل ای جو ہے وہ اطاعت بن چکا ہے ازاد کشمیر کے اندر اور اطاعت بڑی بہترین طریقے سے اپنی جو سیاسی سرگرمی ہیں اگین اس کو ریپیٹ کرتا چلوں وہ پرو کشمیری ہیں اور پورامن ہیں یہ بات بڑی کہنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جب ازاد کشمیر کے اندر کشمیر کے اپنی پرو کشمیری سنٹیمنٹ کے لیے یا پرو فریدم یا پرو ازادی کے لیے جب ایکٹیوٹی کی جاتی ہے تو افسوس کے ساتھ یہ پاکستان کے اندر میڈیا یا کچھ لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں یہ انڈیجنس نیریٹیو ہے اور اسی طرح سے جب کوئی پرو انڈیپیننس کی جو تحریک یا کو ممنٹم بنتا ہے بھارتی مقبوزہ کشمیر کے اندر تو کہتے ہیں یہ پاکستانی سپونسٹ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ انڈیجنس لوگ ہوتے تو کیا بابو سنگ کی میں نے پروگرام بھی سم کرنا ہے جب یہ حالات تھی کو بھارتی مقبوزہ کشمیر کے اندر ہماری دعا ہے تو کیا آپ جمہو سے اپنے دوستوں کو لے کر اپنی پارٹی کو اپنے الائنس کو لے کر تو کیا آپ سیز زفراباد سے آئیں اور آکے لائن آف کنٹرول کو اپنے پیرو تلے رون دے پہلے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ ہماری میٹنگ بڑی دو تین دن کے بعد ہماری میٹنگ ہے اور ہم اس میں ساری سٹیٹیجی ورک آٹ کریں گے دیکھیں جو صورت جو اپجکٹیب یہ جو جمہو کی جو بشیج صورت ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم پلان کریں گے کہ ہم کیا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں اس میں ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک بڑی کانفرنس کریں ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ازاست ملتی ہے تو بہت بڑے پمانے پر پروٹیسٹ کریں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بڑے پمانے پر ہم سیمینار دسکشن ریویٹ کریں پہلے تو یہ ہے کہ جو مس انفرمیشن کی سرکار کی طرف سے اور سرکاری رول پارٹی کی طرف سے جب مس انفرمیشن کی کپی آج کتنے دنوں سے چلائی جا رہی ہے اور باقی موقف نہیں آرہا ہے پہلے تو لوگوں کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کو مبلائز کرنا ضروری ہے جہاں تک تعلق ہے مارچ کا میرا پرسنل تو میں ہمیشہ سٹینڈ کر ہوں کہ ہمیں جنائٹڈ ہو کر کچھ کامن انیشیٹ سے لینے سلسلہ ہمارے بیچ ڈائیلاگ چلے ہمارے بیچ بات چلے اور کوئی کنسنسس ہمارا hammer اوٹ اور ہم ایک پیج پہ آسکے اور ہم اپنی اپنی ایڈنٹی رکھتے ہوئے بھی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہاؤس ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے ہم یونیفائی ہو جائیں ایک گریٹر آلائنس میں ایک گریٹر یونیٹ فرنٹ میں ہم جمہ کشمیر والے جو ہیں ایک بڑی لانتان ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں جی صرف انڈیا پاکستان ڈائیلاگ نہیں کرے بلکہ جب تک جمہ کشمیر کو involve نہیں کیا جاتا کوئی بائی سلوشن نہیں تو آگے سے سوال کرتے ہیں جمہ کشمیر کو کون ریپرزنٹ کر رہے ہیں بے شمار تنظیمیں ہیں بے شمار لیڈرشپ ہیں آپ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہیں اس لئے یہ جو ہماری ٹیکنیس ہے اس کو admit کرتے ہوئے ہمیں پہلی پریاریٹی دینی چاہیے کہ ہمارے اندر ڈیویزن ختم ہو کوشش ہو کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں کم سے کم لوگ سارے ایک پیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات حالات جو objective conditions ہیں وہ حالات ایک پیج پہ آنے کے بنے ہوئے ہیں وقت کا تقاضی ہے کہ ہمارے موقف الگ ہوں ہمارے perspective لگ ہوں لیکن ایک point پہ آ جائیے کہ جمہو کشمیر کا dispute ہے یہ unsettled ہے یہ political dispute ہے اور اس کا resolution نہیں ہے اس کا resolution نہیں ہے بلکہ اس کا solution dialogue ہے اس کا solution باتشیت ہے اور ہم سب جنائیٹ کریں کہ جس میں جمہو ڈیوائیڈ ہاؤس ہیں ڈیوائیڈ حصے ہیں وہ یونیفائی ہوکے ایک آواز میں ایک orientation سے ہم اپنی بات کو اپنی موقع کو رکھ سکیں یہ ہے مروڑ کرنے جیسے میں آپ کا موقع بھی جانا چاہوں گا آپ پر ایک intellectual بھی ہیں اور ایک زبر دست politician بھی ہیں آزاد کشمیر کے اندر آج ایک بڑی آواز ہے چاہے وہ پی اینے کے اور بھی بات کریں گا باگے ان کے پروگرام شروع ہوں گے وہ ازاد کشمیر کی حکمت کو باخت تیار بھی بنانا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے پھر اس کے بعد ہے وہ جو دیگر سیاسی جماعتیں چائنہ کے بھی ہیں آپ کو پتا ہے ان تینوں نے اپنے اپنے ایسے کی بندر بان تو کی ہوئی ہے وہ غیر ملکی فوجوں کا انغلاح ہو ریاست کے لوگوں کو ملنے دیا جائے ریفرینڈم ہو اور تینوں آپشنز دی جائے جس میں علاقے پاکستان علاقے ہندوستان اور خود مختار تینوں options تو کیا یہ اجندہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک ریاست کے لوگ نہ ملے اور انہیں ایک اوپن چوائس نہ دی جائے مجھے اگر اگر فرینکلی پوچھوگے تو ہماری انڈور میٹنگوں میں یہ بات برکاؤٹ ہونی چاہیی تھی لیکن اگر آپ نے مجھے پوچھا ہے تو میری سمجھ یہ ہے میری سمجھ یہ ہے کہ اگر ایک موقع نہیں ہے ہم لوگوں کا کئی موقع ہے انڈر کنسیڈریشن میں کئی موقع ہے گریٹر اٹانمی کا موقع ہے انڈو پارک کنڈومینیم کا موقع ہے تو کئی موقع ہے ایک موقع نہیں ہے اسلامی سٹیٹ کا بھی موقع ہے تو اس لئے اگر ہم اس موقع کو اپنی بنیاد بناتے ہیں تو ہماری یونٹی کبھی نہیں ہو سکتی اس لئے موقع کو آپ بنیاد نہیں بناو کٹھی ہونے کی بنیاد بناؤ کہ یہ جنگو کشمیر جو ہے جس ہندوستان کا ہندوستان کی پارلیمنٹ کا ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے چون کہ یہ truth نہیں ہے یہ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے اس لئے یہ نہیں ایک یہ نکتہ ہے وہ یہ 47 کا political dispute ہے اور اس dispute میں بیس پارٹی یمو کشمیر ہے پرنسپل پارٹی یمو کشمیر ہے پاکستان 47 سے اس میں ہمارے ہمارے تینوں کا consensus ہو اور کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جو تینوں کی position رکھتا ہو تینوں کے interest کو reconcile کرتا ہو harmonize کرتا ہو اور کوئی بھی فریق اپنے آپ کو محسوس نہ کرتا ہو مجھے نظر آتا ہے جو ہمیں اپنے outlook کو اور اپنے موفق کو realistic بنانا چاہیے کہ اگر یہ ہو جائے جمع کشمیر کے عوام کو یہ ادھکار مل جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں اور تیسرا option بھی ہو تو دو ہی option ہے پاکستان اور انڈیا اور آپ کہتے ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ option ہمیں مل جائے کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن جو practical اور pragmatic کو سوچیں اگر ہم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچھر سالوں سے دونوں ملکوں نے انڈیا نے پاکستان نے اتنی شدت کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کشمیر میں involve کر لیا ہے اپنی ساری national trustees کو involve کر لیا ہے اپنے لوگوں کو اس طریقے سے mobilize کر لیا ہے تو میرا جزمنٹ یہ ہے نہ تو پاکستان اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ انڈیا پیچھے ہٹ سکتا ہے اس لئے ہمیں realistic ہونا چاہیے ہمیں positive ہونا چاہیے اس لئے ہمیں بھو under consideration اور جمہو کشمیر کے بھی جو aspiration اور arches ہیں historical اس کو بھی دیان مارکتے ہو تو وہ ایک option ہے ہم کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے دونوں حصوں کو unify کر کے جس کو ایک greater federal state بناؤ جس کی ایک federal assembly بناؤ اور اس کی جو multi regional identities ہیں ان کے basis میں multi regional جنیٹڈ state کی defense کی جمہ داری foreign affairs کی جمہ داری اور tri developmental projects کی جمہ داری لے لے باقی اس کو semi independent جمہو کشمیر state بنا دے یہی مہارا یا حریص سنگ بھی یہی سوچتے تھے کہ جمہو کشمیر کو بفر state بنایا جائے کسی stage پہ امان اللہ خان کا آپ دیکھ لی جی اس stage میں انہوں نے اس option پر بھی سوچا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیدہ realistic ہے جو تینوں کو compromise پر لا سکتا ہے اور ورلڈ کمیونٹی بھی ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے جی بہت شکریہ بابو سنگ جی آج جمہو آڈینس کو بتاتا چلوں کہ جمہو کشمی ٹی وی جو ہے اس میں مختلف گیس آتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں ایک چیز بابو سنگ جی کچھ بات کرنا چاہتے تھے میں دوبارہ انہیں لے لیتا ہوں جی جی ایک اپیل سنگ بابو سنگ کہ آپ کچھ اید مہربانی کر کے ایک دوسرے کو پوبلک کرنا بند کر دیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنا بند کر دیں ایک دوسرے کو نگ کہ یہ راگ آج 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 دوسرے کو پوبلک لی آج نہیں کریں اور دوسرا یہ ہو کہ ہم ایمان داری کے ساتھ اپنے مشن کو پائت کمیل لے جانے کے لیے آگے کریں گے جی بہت شکریہ آج 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 جمہو کشمی ٹی وی سے بات کرنے کے لیے دیکھیں بڑا اچھا میسیج انہیں آپس میں دیا یہ جو ایک نعرہ ازاد کشمیر کے اندر بھی لگتا ہے کہ محبت بخیرت نفرت سمیت بڑھتے چلو بڑھتے چلو یہی پیغام آج ہمیں جمہو سے بھی ملنے کو آیا کہ ریاست جمہو کشمیر کے لوگ آپس میں نہ اجنٹ کسی کو اس طرح کی چیزیں دیکلئر کرنے کی ضرور نہیں ہے اور ریاست کی جو ری یونیفکیشن ہے اس کے لیے مل کر کوشش کریں امید ہے آپ کو پروغام پسند آیا ہوگا اگلے پروغام میں انشاءاللہ نئے ممانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا فیڈ بیک ہمیں آپ لازمی ساتھ ہمیں ساتھ